ناظرین اسلام علیکم آج ہم آپ کو بخار گلہ خراب کے لیے آسان گھرلو علاج بتائیں گے جس کے استعمال سے انشاءاللہ فوری آرام ملے گا ناظرین جب بھی آپ کو بخار ہوگا تو ساتھ آپ کا گلہ بھی خراب ہوگا کیونکہ پہلے تھوڑا تھوڑا گلہ خراب ہوتا ہے یعنی گلے میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو بخار ہوتا ہے اگر آپ پہلے سے ہی گلے کے لیے کوئی دوائی یا ٹوٹ کا استعمال کر لیں تو آپ بخار سے بچ سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بخار اور گلہ دونوں کے لیے علیدہ علیدہ گریلو ٹوٹ کا بتاتے ہیں اگر کسی کا صرف گلہ خراب ہے تو وہ صرف گلے والا ٹوٹ کا استعمال کریں گلے کے لیے آپ نے دو کام کرنے ہیں پہلا کام آپ نے ایک کپ پانی میں ایک چمچ اجوائن ڈال کر اس کو عبالنا ہے جب اچھی طرح بوائل ہو جائے تو اس کو فلٹر کر کے یعنی چھان کر نیم گرم پانی کے ساتھ غرارے کرنے ہیں یعنی کلیاں کرنی ہیں اس سے گلے کے درد اور گلے کی سوزش میں فوری کمی آئے گی یہ آپ نے صبح و شام استعمال کرنا ہے دوسرا آپ نے ملٹھی اور ادرک کا ایک ایک چھوٹا ٹکڑا لے لینا ہے ان کی آپ نے چائے بنا کر پینی ہے اس کو میٹھا کرنے کے لیے گڑیا شاید کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں نسخے آپ نے گلے کے لیے استعمال کرنے ہیں مخار کے لیے آپ کو دو ٹوٹ کے بتاتا ہوں ایک بھی استعمال کر لیں تب بھی مخار ٹھیک ہو جائے گا دونوں استعمال کریں تو انشاءاللہ جلدی آرام ملے گا ایک تو آپ نے روئی یا کارٹن پر سپرٹ لگا کر بغلوں کے نیچے رکھنا ہے یہ آپ نے دونوں بغلوں کے نیچے رکھنا ہے اس کو تین چار منٹ بغلوں کے نیچے دبائی رکھیں اس سے فوری بخار کم ہو جاتا ہے دوسرا آپ نے سبز پتی کی چائے بنانی ہے اس میں ایک عدد نیمو لچوڑ لینا ہے اور اس کو گرمہ گرم پینہ ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ فوری بخار ٹوٹ جائے گا اور اگر آپ کو سردی وغیرہ لگ رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ